آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن ہے اس کے لئے اکھلیش دبے کی ریپور یہ جو نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دلساگر کے ٹھیک باجو کا نجارہ گانڈی وہن کی طرف جانے والا مارگ رات کو نو بجے جھمان جھم بارش آرم بہوئی کئی جگہوں پر اولے بھی گرے یہ نجارہ رویوار گیارہ فرورید دوہجار تئیس کی رات کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہاں پر واہنوں کی آواجہی کتنی کم ہیں اور کس قدر یہاں پر بارش ہوتی ہوئی آپ کو نجارہ رہی ہوگی ہے بے موسم بارش لگاتار جاری ہے جلے میں کئی جگہوں پر اولے گرنے کی خبریں بھی ہیں اولے بھی آپ کو ہم آگے دکھائیں گے اولہ برشتی سے دلہنی فصلوں کو نقصان ہوا ہے اس سے کسانوں کو کافی نقصان ہونے کی خبر بھی ہے جلے میں اولہ برشتی شنیوار کی رات سے آرم بہ ہوئی کچھ استانوں میں شنیوار کی رات اولے گرے ویسے ناکپور کے اسپاس بھی اولے گرنے کی خبر ہے اولہ برشتی کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے تاپمان میں تھوڑی سی گراوٹ بھی بیتی رات درج کی گئی واتہ وارن میں کافی حد تک نمی گھلنے کے قارن رویوار پورا دن سردی سے بھرا رہا اس بات سے کوئی اگر کہا جائے تو اتیشیوکتی نہیں ہے پراکرتک آبدہ نے کسانوں کے سامنے دورے پہ دو اشار کی قہوت چریتارت کر دی ہے کسانوں سے پرابت جانکاری کے اندرسار فلحال جو موجودہ سمجھے اس میں کھیتوں میں سرسوں مٹر چنہ ارہر کی فصل لگی ہوئے ہیں ان دنہلی فصلوں میں مٹر اور ارہر میں فلیاں بھی آگئی ہیں ان میں جو دانے ہیں وہ آنے لگے ہیں کچھ سرسوں پر سرسوں چنہ فل اور فول والی استیتی میں ہیں جلے میں کئی سرسوں پر چنہ سرسوں کے پتے فول ارہر سے ٹوٹ کر نیچے گر گئے ہیں اس کے ساتھ ہی مٹر ارہر کی فصل کو بھی کافی نقصان ہوا ہے کسانوں کے اندرسار کھیتوں میں گیہوں اور روی کی سیجن کا دھان بھی لگا ہوا ہے گیہوں میں گیہوں بھی بارش والوں اور روی رشتی کے قارن کھیتوں میں کافی حد تک بچ گیا ہے بیگن میرچ ٹماٹر سہت ان فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کی بات کسانوں کے دوارہ کہی گئی ہے بارش کا موسم اچانک ہی آیا ہے رویوار سے موسم کا مجاج میں کچھ بدلاؤ نجر آ رہا تھا شنیوار کی دیر رات اور رویوار کی دیر رات اور سوموار کو بھی معاف کیجئے گا شنیوار رویوار دیر رات کافی حد تک بارش کا موسم بنا رہا بارش ہوتی رہی یہ دیکھیں ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں لگاتا رہی ہم آپ کو یہاں پر نجارے دکھا رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکلیش دوبے کی ریپورٹ سب سے زیادہ سمسیہ خرید کے اندروں کا ہے جو بھی کسانوں کی کون پسینے کی گاڑے پسینے کی کمائی کھری دی گئی ہے وہ پوری کی پوری گیلی ہو چکی ہے ریک پوائنٹ پر ریک لگا ہوا ہے وہاں پر ریلوے کے دورہ دکشن پوری محمد ریلوے ایسی سی آر سعودی سینٹرل ریلوے کے دورہ بھی ریک پوائنٹ پر فصل یا سامان جو بھی جا رہا ہے جو مکہ یا چنا یا گیاہو جاتا ہے چاول جاتا ہے دھان جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی مکمل ویبستائیں نہیں کی گئی ہیں بالا گاٹ سانسدی چھیتر کا حصہ ہے بالا گاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگھ بھی سین کے دورہ بھی اس معاملے میں کوئی پریاس نہیں کیے گئے سماچار ایجنسی اپ انڈیا کے دورہ جب اس معاملے میں سوچنا کے ادھکار کے تحت جانکاری چاہیے گئی تو سوچنا کے ادھکار کے تحت یہ جانکاری دی گئی کہ سیونی کے ریلوے ریک پوائنٹ پر شیڈ پرستاوت ہی نہیں ہے کتنی بڑی بات مانی جا سکتی ہے پر اس سب کے بعد بھی بالا گاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگھ بھی سین کے دورہ کوئی قدم اس میں نہیں اٹھایا گیا اور یہاں دیکھیں آپ صاف صفائی کی پول کھولتے ہوئے یہاں کچھرا سڑک کنارے آپ کو دیکھ رہا ہوگا رات نو وجہ کا یہ نجارہ ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اولے آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں اولے گرامین انچلوں میں جو اولے گرے ہیں وہ اولے جو شنیوار کی رات یہ اولاورشتی ہوئی ہے جو اولے گاؤں گرامین چھتروں میں گرے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہاں اولے آپ دیکھ سکتے ہیں کل ملا کر یہ کہا جائے کہ موسم تھوڑی سی پریورتن کی اور بڑھ رہا ہے لمبے سمائے سے فروری ماہ میں بھارش بھی ہو رہی ہے اور اولے بھی گرتے نجر آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں بڑا یہ مانا جا سکتا ہے کہ آخر موسم کے چکر میں اس طریقے کا پریورتن کیسا آیا ہے دیکھیں ہاتھ میں کتنے بڑے بڑے اولے گرے ہیں وہ اولے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ واسطہ میں یہ اولے کسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں دکھ کا پریشانی کا سبب بن کر رہے گئے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی گرامی نمچن میں بہوما برگاٹ ان چھتروں میں جو اولے گرے ہیں اولے جہاں جہاں گرے ہیں لوگوں کے طور پر ان اولوں کو اپنے کیمروں میں قید کیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر سڑک پر اولے گرتے ہوئے آپ کو ان میں جر آ رہے ہیں ان کے سمچارے جن تھے پیلیا کس آئیں گے اس کے لیے اکھلیش طبے کی ریپورٹ ویسے سوموار بارہ پروری کو موسم کافی حد تک ساپ ہی نجر آیا دن میں تھنڈک صبح صویرے تھنڈک گھلی ہوئی تھی مزاز میں پر جیسے ہی بھگوان بھاسکر کا اودائے ہوئے اور بھگوان بھاسکر کے اودائے کے پور سیونی میں جس طرح سے جو سڑکوں پر لوگ ٹہل رہے تھے وچھ میں کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو وہاں صبح صویرے کوہرہ بھی دکھائی دیا کوہرے کے کوہرے میں لپٹی ہوئی سرد صبح کے بعد نو بجے کے لگ بگ جیسے ہی بھگوان بھاسکر پھوڑی سی تپن بڑھائی ویسے ہی سردی دیلے دیلے گائم ہوتی ہوئی شام ڈلتے ہی جو یہ کہا جائے کہ سردی اس کا پرکوک اتنا زیادہ نہیں تھا یہ دیکھیں کتنے اولے یہاں پر گرتے ہوئے آپ کو نجر آ رہے ہوں گے سیونی جلے کا یہ نجرہ کی جلے کی گرامین انچلوں میں اس طرح سے اولوں کی برسات ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے یہ نجرہ سیونی جلے کی گرامین انچلوں کا ہے اور بچے بھی دیکھ سکنے کتنا آنند کی اندھوٹی یہاں کتے ہوئے نجر آ رہے ہیں تمہچار ایجنسی افیڈیا کی سائن یوز کے لئے اکلیش دوبے کی ایلیپورٹ بارش اچانک وہی بارش سے کسانوں کی مصیبتیں تو پڑھی ہیں ساتھ ہی خرید کیندر میں کسانوں کا جو فصل رکھی ہوئی ہے وہ فصل بھی پوری طرح بھیگ چکی ہے وہاں پر جگہ جگہ فصلوں کے جو رکھنے کے لئے پریابت مکمل انتجام نہیں ہونے سے اس طریقے کی استطیاں بنتی نجر آئی ہیں دیکھیں ایک بار پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں کتنے بڑے آکار کے اولے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سمجھا چاری ایجنسی افیڈیا کی سائنیوز کے لئے اکلیش دوبے کی ریپورٹ یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم آپ کو رات کو یہ دس ساڑے دس بجے کا نجارہ دکھا رہے ہیں دس ساڑے دس بجے کی لگ بگ کس قدر یہاں پانی گرتا ہوا نجر آ رہا ہوگا سٹریٹ لائٹ کے نیچے آپ کو پانی نجر آ رہا ہوگا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی کتنا زیادہ یہاں پانی گرہ ہے اور پانی جمین پر کتنا پانی نجر آ رہا ہے یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں سٹریٹ لائٹ بجلی بھی چمکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ نجارہ رویوار 11 فروری 2023 کی رات لگ بگ دس بجے کا ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کیلئے اکلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے نئی جانکاری لے کر فرحار جو رہوں گے فرحار اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی